موسیقی بجلی چوری کے 49,300 سے زائد مقدمات کے چالان مکمل ہوئے قومی خزانے کے نقصان پہنچانے والے 5,295 ملزیمان کو سزائیں اور جرمانے کروائے گئے صوبائی داروں حکومت میں 18,480 مقدمات درج 18,250 ملزیمان کو گرفتار کیا گیا تمام ازلمیں لیسکو اور دیگر ایداروں کے ساتھ تابعوں سے بجلی چوری کے خلاف مہین کو مزید موثر بنایا جائے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر نے صوبہ بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کی دائیت کی ہیں بجلی چوری مقدمات کے چالان کی شرح کو مزید بہتر زیادہ سے زیادہ اشتہاریوں کو قانون کی گرفت میں لائے جائے بجلی چوروں سے ریکاوری کے لیے لیسکو اور مطالقہ افسران کے اشتراک سے سخت لائے عمر اپنایا جائے ڈاکٹر عثمان انبر نے کہا کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ملزمان کی کلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روا ماہ کے اقتدام تک آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ سے سٹاف لیول معاہدے کی منظوری ہو جائے گی آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ سے معاہدے کی منظوری کے بعد کلائیمٹ فینانسنگ پر بھی بات چیت کی جائے گی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اکتوبر میں سالانہ میٹنگ کے دوران آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کلائیمٹ فینانسنگ پر بات ہوگی پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالکی فیرست میں شامل ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے ساتھ ساتھ آبادی کنٹرول کو کرنا ہوگا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں پر مبنی اہم پالیسیاں بنانا ہوں گی ملکی معاشیت کو بہتر بنانے کے لیے نیجی شعبے کو اپنا کردار کا ادا کرنا ہوگا وفاقی وزیر داکلا موسم نکوی سے چینی کانسل جرنل زاؤ شیری کی مفسر براہی میں چینی بزنس کمیونٹی کے نمائندہ وفت نے ملاقات کی ملاقات میں چینی شہریوں اور پروجیکس پر کام کرنے والے عملے کی افاظت کے اقدامات پر تفصیلی پر تبادلہ کیا گیا چینی بزنس مینوں نے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تجاویز دیں وزیر داکلا موسم نکوی نے چینی بزنس مینوں کی سپارشات کو نوٹ کیا اور قابل عمل تجاویز پر عمل درامت کی اقین دہانی کرائی تین گھنٹے تبیل مشابرتی میٹنگ میں وفاق اور پنجاب حکومت کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی موسم نکوی کا کہنا تھا کہ چینی شہریوں کی حفاظت ابرین ترجی ہے چینی شہریوں کو کاروبار کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے سیکیورٹی پلان کے ایس او پیس چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے بنائے ہیں چینی شہریوں کی سہولت کے لیے جو کچھ ممکن ہوا ضرور وہ اقدام اٹھائیں گے چودہ اگست سے چینی شہریوں کے لیے بیزا آن لائن ہو جائے گا اس سے چینی بزنس مینوں کو پاکستان آنے میں بہت آسانی ہوگی وزیر داکلا کا کہنا تھا کہ چینی شہریوں کی آسانی کے لیے ایس او پیس کا جائزہ لیا جائے گا چینی بزنس مینوں کی تجاویز کو نوٹ کر لیا ہے جلد اس پر آپ کو پیش رفت نظر آئے گی پاکستان اور چین کے درمیان مثالی تعلقات ہیں چینی کانسل جرنل زاؤ شیرین نے کہا کہ وفاقی وزیر داکلا محسن نکوی میرے اور چین کے دوست ہیں امید ہے کہ اس میٹنگ کے مضبط نتائج سامنے آئیں گے چین کانسل جرنل سے ملاقات میں خصوصا پنجاب میں کاروبار کرنے والے چینی بزنس مینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی وفاقی سیکریٹری داکلا خرم علی آگا انسپیکٹر جرنل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نیکٹا کے سربراہ رائے تاہر سی سی بی او لاہور بلا سدیق کمیانا سیکریٹری داکلا پنجاب نورل امین مینگل اور آلہ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت پر عوام کے مسائل کی دادرستی کا عظم ڈپٹی کمیسٹر محمد نعیم سندھو نے روز کے معمول کے مطابق ڈپٹی کمیسٹر آفس کے باہر آسان رسائی کھلی کے چیری لگائی ڈپٹی کمیسٹر نے آسان رسائی کھلی کے چیری میں سائلین کے مسائل سننے اور درخواستوں پر انتظامی محکموں کے سربراہان کو تحریدی حکمات جاری کیے آسان رسائی کھلی کے چیری میں اب تک سیکڑوں سائلین کے مسائل حضر کیے جا چکے ہیں ہر درخواست کے لیے باقاعدہ ٹائم لائنز مقرر ہیں جن کے اندر ہر درخواست پر پیش رفت ریپورٹ دینا لازمی ہے سائلین کی دادرستی نہ کرنے والے افسران کی کلاف کاروائی کی جاتی ہے خدمت کھلک کے جذبے سے زلہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے سائلین کو ریلی فراہمی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں